پاکستان نے بجلی کمپنیوں سے نیا معاہدہ کر لیا بجلی کی پیداواری لاغت کم ہوگی سنتوں اور عبام کو سستی بجلی ملے گی وزیراعظم عمران خان کا قوم کے نام پیغام کہتے ہیں ملک میں سب سے بڑا مسئلہ روزگار کا ہے ہمارے دو سال بڑی مشکل سے گزرے اب حالات بہتر ہو رہے ہیں ریاست میں قانون کی بالا دستی کرنی ہے دل دل پاکستان جان جان پاکستان جشن آزادی پر پورا ملک سبز ہلالی پرچموں کے رنگ میں رنگ گیا کراچی سے خیبر تک ریلیاں گلی گلی نگر نگر ملی نغموں کی گونج کے کٹے گئے پوری قوم وطن سے محبت کے جذبے سے سرشار ٹولیفر نیوز کی طرف سے اہل وطن کو جشن آزادی مبارک کراچی کے سمندر میں جشن آزادی کشتی ریلی پاک نیوی کے افسر اور ماہگیر بھی شریع پاکستان زندہ باد اور کشمیر بنے گا پاکستان کے نارے کماری سے منورہ تک بھی بوٹ ریلی جنہ انٹرنیشنل ایرپورٹ سے مزارکائے تک موٹر بائک سوار خواتین کی ریلی نکالی گئی مزارکائے پر گارٹس کی تبدیلی کی پروکار تقریب پاکستان نیویل اکیڈمی کے کیڈرٹس نے فرائے سنبھال لیے مزارک بال پر بھی گارٹس کی تبدیلی پاک فوج کے دستے نے رینجز کے جگہ لے لی اسلام آباد، کراچی، لہور، پشاور، کوئٹا میں توپو کی سلامی، مساجد میں ملکی سلامتی کی دھوائیں ایوانِ صدر میں جشنِ آزاوی کے مرکزی تقریب صدرِ مملکت ڈاکٹر آرے فلوی نے پرچم کشائی کی صدر آرے فلوی کا کہنا ہے قیامِ پاکستان کے بعد بہت سے چیلنجز پیش آئے پاکستان میں دیشنگردی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہزاروں قربانی ادھی، مزیراعظم نے بھارت کو امن کا پیغام دیا سکھر میں جشنِ آزاوی پر پچم کشائی کور کمانڈر کراچی، لیپٹنن جنرل ہمایو عزیز نے سب سے اونچا قومی پرچم لہرائیا صدرِ مملکت کا چھ شخصیات کو نشانِ امتیاز چوبیس کو ستارِ جردت، ستائیس کو ستارِ امتیاز چوالیس کو سدارتی تمغہِ حسنِ کارکردگی دینے کا اعلان مرہوم صادقین، احمد فراز، ڈاکٹر جمیل جالبی گلوکار آبیدہ پروین کو نشانِ امتیاز مولانا تارک جمیل، گلوکار علی زفر، ادھاکار سکینہ سمو نیمت سرحدی، محمد علی شہکی، مہجبین قزل باش کو پرائیڈ آف پرفارمنس ملے گا ادھاکار بشرا انساری، ریشم، تلت حسین نئین بخاری عبدالقادر کو ستارِ امتیاز سے نوازا جائے گا کنگ ایڈوارڈ میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر خالد مسود گوندل کے لیے تمغائے حسنے کارکردگی کا اعلان دم کدم آباد تجھے آپ بھی آزادی کا جشن منائیں 24 نیوز کے ساتھ اپنا میسیج ریکارڈ کریں اور واتس اپ کریں ہمارا نمبر آپ کی سکرینز پر ہم آپ کا پیغام تمام اہلی وطن تک پہنچائیں گے اور پریٹیش ایر ویس کو پاکستان میں دوبارہ خوش آمدید برطانوی ہائی کمیشن کا ٹھویٹ لکھا پاکستان برطانی اور عوام کو آپ جوڑے رکھیے امید ہے مصافروں کا سفر خوش گواد رہے گا